بھئی میں آپ کو گزراتی کا سفلتہ کا راج بتاؤں گا گزراتی لوگ سفل کیسے ہو جاتے ہیں دیکھیں آپ کو سفلتہ پانے کے لیے آپ کی جو مانسک استطیعہ ہے نا وہ سب سے بہتر ہونی چاہیے اور ساتھ میں سریرک جو استطیعہ وہ بھی صحیح ہونی چاہیے کہنے کرتا آپ کی جو من ہے نا اگر وہ بہت زیادہ سوست رہے گا تو آپ لوگ کسی بھی کام کو امنداری پروبک 100% دے پائیے گا بھئیہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سوچن سکتی آپ کے سریر آپ کے مانسک ہر چیز پر کھانا کبھی پرباب ہوتا ہے اور وہ ہم لوگ کبھی کیر نہیں کر پاتے بھئیہ ہم لوگ میدہ سے بنے ہوئے چیز دھیر سارے کھائیں لیکن آج میں آپ کو ایسے پروڈیکٹ کے بارے میں بتانے بالا ہوں جو میدہ سے نہیں بنا ہے گھر میں جو گہوں کا آٹا ہے نا اس آٹا سے ہی بنا ہے تو اب آپ لوگ میدہ کا پروڈیکٹ کھانا بند کیجئے کیونکہ آپ کے سریری قصدی کو خراب کر دیتا ہے آپ کو بیمار بنا دیتا ہے آپ کو گیسٹک ہونے لگتا ہے آپ کو لیور میں پروبلم ہونے لگتا ہے اور جانتے جب پیٹ میں پروبلم ہوگا کبز کا پروبلم ہونے لگتا ہے اور کبز ہوا تو پورے سریر میں روک ہوگا تو میدہ کا کھانا بند کرو جی اب گزراتی کھانا بیہار میں آگیا وہ بھی اپنے بیگو سرائی جیلا میں آگیا ہے بس ان بھائیہ جی کھاکھرا ہیں دیکھیں جی یہ بھائیہ جی کھاکھرا ہے ان کی ارادہ یہ نہیں کہ خوب دھن کمائے ان کی ارادہ ہے کہ میدہ کا پروڈیکٹ کھانے سے آدمی کو نقصان ہوتا ہے تو اس لیے وہ پروڈیکٹ نہ دے کے بھائیہ جی کھاکھرا کے مادیم سے چاہتے ہیں کہ سودھ آٹا سے الگ الگ ریسپی بنا کے آپ کو دیں اور آپ میدہ چھوڑ کے گہوں سے بنے ہوئے چیز کو کھائیں جسے آپ سوہست رہیے گا تو یہ بھائیہ جی کھاکھرا ہے جی اس میں میدہ کا ایک جو کاتین تھوڑی سی کاؤکان تو ہوتا نہیں میدہ میں بہت پتلا ہوتا ہے ایک اس کو کہنے چھوٹکی ایک چھوٹکی بھی اس میں میدہ نہیں پڑا ہے ایک دم سودھ آٹا کا بنا ہوا ہے اور یہ یہ تیل میں بھی نہیں چھناتا جی یہ تیل میں بھی نہیں چھناتا ہے دھیان رکھو یہ تیل میں نہیں چھناتا ہے تابا پر جیسے ہم لوگ روٹی کو سیکھتے ہیں نا جسٹ لائک ویسے ہی یہ تابا پر سکھاتا ہے ٹک نا اور اس میں الگ الگ ریسپی ہیں جیسے کی جیرہ کھاکرا ہو گیا یا کچھ اور ایکسٹرا ہوگا مسالہ کھاکرا ہو گیا ٹک نا تو یہ آپ لوگ کو چھوٹا چھوٹا فائل میں ملنے ملنے بالا ہے ٹک نا جو آپ لوگ کو زیادے بزٹ بھی نہیں لگے گا چائے کے ساتھ آپ لوگ بسکوٹ کھاتے ہو گلت گلت وہ مائدہ کا ہے پاؤں روٹی مائدہ کا ہے پاپا مائدہ کا ہے تو کبج کا بیماری تو ہوگا کھاؤ کھاؤ جی بھائیہ جی کھاکرا کھاؤ یہ آٹا سے بنا ہے چائے کے ساتھ مارننگ میں ایک کھاکرا کھاؤ اچھا بیمار ہوگی نا بیمار ہو جاؤگی تو ڈاکٹر پیسہ لے لے گا بیمار مت ہو یہ دس روپے میں بھائیہ جی کھاکرا کی نہیں ہے یہ پاپا پون روٹی سے بھی سستا ہے ٹک نا اور اس میں دیکھیں کیا کیا ہے اس کا انرجی پاپا ٹک نا انرجی دیکھئے ہے 243.2 کلوری ہے ٹک نا اس کا انرجی کاربو ہائیڈیٹ ہے 31 گرام سوگر ہے 1.8 گرام پروٹین ہے 6.30 گرام فیٹ ہے 10.44 گرام اتنی سارے چیزیں اس میں دیا گیا ہے کیا سمجھے اور بزن ہے 50 گرام اور ریٹیل پرائیس ہے 15 روپیہ بٹ آپ لوگ اگر کھڑی دنا چاہتے ہیں گاؤں گھر میں تو ابھی آفر چل رہا ہے صرف 10 روپیہ میں مل جائے گا آپ لوگ کو ٹک نا اور یہ کمپنی اپنے جیلا میں ہے ٹک نا اور اس میں دیکھیں کیا کیا چیز یوز کیا گیا ہے ڈائریکٹ گیہوں کا آٹا ٹک نا نمک ٹک نا اور اس میں آئل جو یوز کیا گیا ہے ایک دام کوکنگ آئل جو جنرلی گھر میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور جیرہ پاوڈر دیا گیا ہے ٹک نا اور پھر واتر سے اس میں ڈال کے اور ہاتھ سے جیسے ہم آٹا کو ملتے ہیں نا ویسے اس کو ملا گیا اور تابا پہ رکھ کے بنا دیا گیا ہے ٹک نا تو بھئیہ جی اس میں کیا ہو ہے وہ دکھاتے ہیں آپ لوگ کو بھئیہ جی خاکرہ میں بھئیہ جی خاکرہ میں بھئیہ جی خاکرہ کے اس بھئیہ جی خاکرہ کے اندر کتنے پیسے ہیں ہم یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں کٹ کے ٹک نا اوکے چلو جی یہاں سے کھول گیا اوکے دس روپہ لگائیے اور اپنے پریبار کو سوست کیجئے دیکھو جی یہ تھوڑا سا کیا ہوتا یہ تھوڑا سا ٹائٹ رہتا ہے 1 2 3 4 4 فیسے لگتا یہ چھوٹا چھوٹا پارٹ میں ٹھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے کیونکہ ہارڈ 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 مسن یہ ٹھوڑا سا ٹائٹ ہوتا ہے اور ٹوٹ جاتا آسانی سا ٹھوڑا 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 دیکھو کھائیں گے آواز آئے گا آپ کے پاس وہ بھلا ہارڈ نہیں گز گزب سوال گزب گزب دیکھو ایک دم بچہ بھی ایسے کرے گا ایک سال بچہ ایسے سٹے گا ٹھوٹ جائے گا چائے میں ملا کے اس کو کھوڑنا ہر چک چائے مزیدار ہے ایک دم چون چوڑ ایک سال بچہ ہوگا اس کے ہاتھ میں دیکھ جائے ٹھوٹ گیا ایسا چائے ملا کے بھوزرگ بھی کھانے بڑی سوادیشت ہے بڑی سوادیشت دیکھیں فیملی اگر بڑا ہے تو یہ کھری دے پاپر اوپر کھریدنا بند کجئے اس میں چھاننا بھی پڑتا ہے اس میں تیل نہیں ہے پاپر سے سوادیشت ہے ٹھیک نا کیا سمجھے اور اس میں بیماری اوماری نہیں ہوگا تو اس پرکار کے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب کر لیجیگا میں بہت زلدی کمپنی میں کس پرکار سے پروڈیکٹ بنتی ہے اس کا بھی ویڈیو دے دوں گا سسکرائب پلیز